بہو پتنی پرتھا ویوہا کی ایک ایسی ویوستہ ہے جس کے مطابق ایک ریکٹی ایک سے ادھک پتنیاں رکھ سکتا ہے حالانکہ وہ بات کچھ اور ہے کہ ہمارے دیش کی مکھیدارہ کی سنسکرتی سے بہو پتنی پرتھا کو عرصے پہلے ختم کر دیا گیا ہے یعنی ایک پرش کے لیے کئی استریوں کے ساتھ سنسرگ کا ساماجک روپ سے نشید ہو گیا ہے اس لحاظ سے یہ خبر خطرناک اور اکسائی کہی جا سکتی ہے لیکن مسئلہ صحت اور ریسرچ کا ہے اس لیے اس طرح کی بندیشیں لگانا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے دراصل ایک نئی ریسرچ کے مطابق اگر ایک آدمی کئی محلاؤں کے ساتھ شاریرک سمبند رکھتا ہے تو اس کے پروشٹیٹ کینسر کے گرسیت ہونے کی آشنگ کا خاصی کم ہو جاتی ہے اب سوال آتا ہے کہ کتنی کم ہو جاتی ہے تو جواب یہ آتا ہے کہ سامان کے مقابلے تین گناہ زیادہ کم شودکرتاؤں نے بتا ہے کہ اس روک کا علاج آسان نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اسے پراکراتک طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگھن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس پراکراتک طریقے کا استعمال 40 سال عمر تک کے پروش ہی کر سکتے ہیں ریسرچ میں یہ پتا چلا ہے جو پروش 20 یا اس سے زیادہ محلاؤں کے ساتھ شاریرک سمبند بنا چکے ہیں ان میں پروشٹیٹ کینسر کا خطرہ 28 فیزدی گھڑ گیا ہے صحت کا یہ بونس یہی نہیں رکھتا کئی سمبند بنانے والے پورشوں میں سب سے خطرناک قسم کے ٹیومر ہونے کا خطرہ بھی 19 فیزدی کم ہوتا ہے ریسرچ کہتی ہے کہ اگر آپ برہمچر کا پالن کرتے ہیں تو ان بیماریوں سے گریسیت ہونے کی آشنگ کا سامانی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے پہلے بھی ایک ریسرچ میں یہ سامنے آیا تھا کہ اگر آپ سمبھوک کے ماملے میں سکریے رہتے ہیں تو کینسر پیدا کرنے والے رسائن ویری کے ساتھ باہر نکل جاتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ پروشٹیٹ ویری کے ساتھ کئی اور قسم کے درو بھی شریر سے باہر نکال دیتی ہے پروشٹیٹ کینسر دنیا بھر میں پورشوں کی مریتیو کا چھٹوہ سب سے پرمک کارن ہے بھارت میں اس کی استثیتی کافی چنتاجنک ہے اس لیے اس اور پریاب دھیان دینے کی بہت ضرورت ہے پچاسی فیزدی کینسر کا علاج دوائیوں سے کیا جا سکتا ہے جبکہ دس سے پندرہ فیزدی کینسر کا علاج سجری سے ہی ممکن ہو سکتا ہے